بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز احساس پروگرام کے حوالے سے ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو احساس پروگرام سے نا اہل ہیں اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے جو کہ احساس پروگرام کے جانچ پرتال میں ہیں تو اس لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھیں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کومنٹ باکس میں بہت سے لوگ یہ قویشن پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ احساس پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز ہیں کیا ان کے اکاؤنٹس میں خود بخود امداد آ جائے گی یا ان کو بھی دوبارہ سے اپلائے کرنا ہوگا ویورز ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو ہر نئی قسط کے لیے ہر مرتبہ دوبارہ نئے سیرے سے نئی ریجسٹریشن کروانی ہوگی بلکہ جو آپ کا سروے ہو چکا ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کے اکاؤنٹس میں یہ امداد بھی دی جاتی ہے اور اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہی آپ کی اہلیت کا تعین کیا جاتا ہے تو اس لیے جو لوگ احساس پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز ہیں یا پہلے سے امداد وصول کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو دوبارہ سے ریجسٹریشن کروانے کی یا اپنا سروے دوبارہ کروانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو یقینا یہ وہ لوگ ہیں جن کو یا تو پوری طرح سے احساس پروگرام کے مطالق پتہ نہیں ہے یا پھر انہوں نے مختلف یوٹیوب چینل سے فیک نیوز سنی ہوگی تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ خاص طور پر احساس کفالت پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ نیسی آر سروے کروانا پڑتا ہے اور یہ امداد صرف شادی شدہ خواتین کو ہی دی جاتی ہے جب آپ لوگ اپنی معلومات وہاں پہ درج کرواتے ہیں تو اس وقت آپ کی غربت کے سکور کا تائین کیا جاتا ہے اگر آپ کی مہانہ آمدنی پچاس ہزار روپے سے کم ہے اور آپ کا غربت کا سکور تھرٹی ٹو یعنی کہ بتیس سے کم ہے تو پھر آپ کو احساس پروگرام کے لیے اہل کر لیا جاتا ہے کیونکہ احساس پروگرام میں جو لوگ شامل ہیں ان تمام کا غربت کا سکور بتیس سے کم ہے اور جن کا غربت کا سکور بتیس سے کم ہے ان لوگوں کو ہی یہ امداد دی جاتی ہے اور احساس پروگرام کے لیے آپ کو ہر مرتبہ ریجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی جب بھی نئی کسٹ آتی ہے تو آپ کے اکاؤنٹس میں خود بخود منتقل کر دی جاتی ہے اور آپ اپنے قریب بھی بے نظیر انکم سپورٹ دفتر میں جا کے وہ کس وصول کر سکتے ہیں تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو لوگ ناہل ہیں اور جانچ پرتال میں ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ احساس پروگرام کے متعلق اس طرح کی تمام اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو سب سے پہلے ان لوگوں کی بات کر لیتی ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے احساس پروگرام کے لیے ریجسٹریشن کروائی تھی بہت سارا ٹائم ان کو جانچ پرتال میں رکھا گیا اس کے بعد ان کو ناہل کر دیا گیا تو حکومت پاکستان کی جانب سے اب یہ اپ ڈیٹس ہیں جو لوگ احساس پروگرام سے ناہل ہیں تو ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی میاں بیوی کا شناختی کارڈ لے کر قریبی احساس دفتر میں جائیں اور وہاں پر اپنا سروے دوبارہ سے کروائیں پہلے جو آپ کو ناہل کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو معلومات دی تھیں یقیناً ان میں کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی اہلیت کا تائین نہیں ہو سکا اس لیے آپ کو کافی ٹائم تک جانچ پرتال میں رکھا گیا ہے اس لیے آپ لوگوں کو دوبارہ چاہیے کہ آپ اب دوبارہ اپنا سروے کروائیں اور اپنا اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کروائیں دوبارہ سے آپ کی جانچ پرتال ہوگی اور آپ لوگوں کو اہل کر دیا جائے گا یاد رہے کہ ملک بھر میں 21 اکتبر سے دوبارہ سے سروے کا سلسلہ جاری کر دیا گیا ہے جو لوگ احساس پروگرام سے امداد وصول کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ قریبی احساس دفتر میں جا کے اپنی ریجسٹریشن یا سروے دوبارہ سے کروائیں اب ان تمام لوگوں کی بات کر لیتی ہیں جنہوں نے پچھلے چھے مہینے سے اپنی ریجسٹریشن کروائی تھی لیکن اب تک ان کا جانچ پرتال آ رہا ہے تو ایسے تمام لوگوں کو یہ بات ذہنشین کروانا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان کے جانب سے تقریباً 60 فیصد لوگوں کے اکاؤنٹس میں رقم ٹرانسفر کر دی گئی ہے جن کا پورٹل پہ ابھی جانچ پرتال چل رہا تھا لیکن پورٹل کو ابھی اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا اس وجہ سے پورٹل پہ آپ کا آ رہا ہے کہ آپ کی ابھی جانچ پرتال جاری ہے لیکن 60% لوگ ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹس میں امداد آ چکی ہے وہ پورٹل پہ چیک کرتے ہیں تو ان کا لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ کی جانچ پرتال ہو رہی ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے قریبی ریٹیلر یا ڈیوائس والے سے یا جہاں سے 7000 روپے کی قسطیں مل رہی ہیں وہاں سے جا کے ایک مرتبہ اپنی امداد ضرور چیک کروائیں اگر آپ کے اکاؤنٹ میں امداد آئی ہوئی ہے تو وہ آپ نکلوا سکتے ہیں اگر نہیں آئی تو آپ کو بھی سروے کے لیے دوبارہ احساس دفتر جانا ہوگا لیکن یاد رہے کہ یہ اپ ڈیٹ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ریجسٹریشن کروائے ہوئے کافی طرح ٹائم گزر چکا ہے جن لوگوں کو ریجسٹریشن کروائے ہوئے دو سے تین ماہ ہوئے ہیں ان لوگوں کو دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی انہیں بے نظیر انکم سپورٹ آفیس کے چکر کاٹنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ صرف ابھی انتظار کریں ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کریں مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ